اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سو ہوں گے آج بہت ایزی رسپی لے کے آئی ہوں دہی کے پکوڑے بہت کم کانٹر ٹی میں یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے دہی کا ایک کپ لیا ایک کپ میدہ سبز مرچیں یہ میرے پاس چار سے پانچ ادھر اور سبز دھنیا ہے اور دو ون ٹیز ٹیبل سپون کے قریب میں نے نمک لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے چھوٹا ٹی سپون ہم نے بیکنگ بورڈر لیا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمانی رہی یہ میں ایک کپ میدہ میں بال میں ڈا رہی ہوں صرف ہم نے اسے دہی سے ہی گوند رہا ہے اس کے اندر پانی نہیں ایڈ کرنا تو ایک کپ ہمارے پاس میدہ ہے تو ایک ہی کپ ہم نے دہی ڈالی ہے اس کے اندر بہت اچھی اور بہت ہیلڈی فوڈ ہے تو جو بچے روٹی کھانا پسند نہیں کرتے ان کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ون ٹی سپون جو ہے بیکنگ پورڈر ڈالا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس سبز دھنی ہے پھر میرے پاس جو سبز مرچیں جو میں نے کٹ کے رکھیں وہی چار عدد اگر چھوٹے بچے کھا رہے ہیں تو سبز مرچیں مت ایڈ کریں بلیک پیپر ڈال لیں یہ آپ کے پاس آپشن ہے اب میں اسے مکس کر رہا ہوں مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے میں نے اسے رکھنا ہے اچھی طرح حل کر لینا ہے تو دو منٹ کے بعد میں نے جو ہے آئل اوپر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے پانی نہیں آئٹ کرنا اگر آپ کے پاس زیادہ تھک ہے تو تھوڑی سی دہی اور آئٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آئل پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھتے تھا اب میں اسے اکے کر کے ہاتھ کی مدد سے آپ چمس بھی لے سکتے ہیں لیکن ہاتھ کی مدد سے ذرا ٹیڑے مڈے پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ میں ہاتھ کی مدد سے پکوڑے بنا رہی ہوں بہت ایزی اور بہت آسان ہے بہت سیمپل سے انگریڈینٹس ہیں تقریباً ہر گھر میں ہر وقت ہی یہ موجود ہوتے ہیں سبز دھنیا سبز مچے میدہ دہی بیکنگ پوڑر یہ اس کے چار سے پانچ انگریڈینٹس ہیں تو اسے ہم نے میڈیم فلیم میں پکانا ہے ہائی فلیم میں جل جائیں گے اندر سے کچھے رہیں گے میڈیم فلیم میں لو میں بھی نہیں میڈیم میں لو میں کریں گے تو اندر تیل چلا جائے گا جو بچے روٹی کھانا نہیں پسند کرتے چھوٹے ہیں ان کو آپ یہ بنا کے دیں تو ان کا پیٹ بھی بھرا رہے گا اور ماشاءاللہ ٹیسٹی بھی ہیں یہ دیکھیں میں اینے ایسا ایسا پہلے میں نے تھوڑے بنائی ایک پلیٹ کے برابر پھر اس کے بعد میں بناتی ہوں ٹوٹل یہ ہمارا پانچ سے چھ منٹ لگتے ہیں اس ریسپی کو بنانے میں بہت ایزی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اور بہت ٹیسٹی ہے اگر آپ گرین چلی نہیں پسند کرتے تو بلیک پیپر ڈالنے بلیک پیپر اور نمک بس دو ہی ہیں اس میں مسالے ڈلتے کوئی مسالہ نہیں یہ دیکھیں بلکل اتنے مزیدار اور اتنے کرسپی اور سوفٹ بنتے ہیں کھانے میں بہت مزہیں آتے ہیں تو انشاءاللہ ریسپی دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی